میں کانگریس بھاروں کو کہتا ہوں کہ جب انگرہ دیشت کی لڑائی ہوئی نبی ہزار سے زیادہ پاکستان کے سائنیگ سرندر کر چکے تھے نبی ہزار سے زیادہ پاکستانی سائنیگ ہمارے قطعے میں تھے حکم کا پتہ ہمارے ہاتھ میں تھا اور ساتھیوں میں بھی سوات سے کہتا ہوں اگر اس سے میں موڈی ہوتا اگر اس سے میں موڈی ہوتا تمہیں ان سے کرتار پور صاحب لے کر کے رہتا تب جا کر کے ان کو جمانوں کو چھوڑتا وہ تو نہیں کر پائے لیکن مجھ سے جتنی سیوہ ہو سکی کیونکہ گروہوں کی سیوہ اس سے بڑا کوئی دن بھاگ نہیں ہوتا ہے آج کرتار پور صاحب کوریڈور آپ کے سامنے ہے ہمارے سبی سدھالوں گروہ کے ساتھ وہاں جاتے ہیں ساتھیوں ہماری سرکار نے لنگر کو ٹیکس سے مکت کیا یہ پہلے بھی کی سرکاری کر سکتی تھی پہلے ہر مندیر صاحب میں بیدیسوں سے بھکت چندہ نہیں دے پاتے تھے بار بار یہاں سے مانگ اٹھتی تھی دلی میں بیٹھی ہوئی سرکاریں سننے کو تیار نہیں تھی یہ موڈی نے آ کر کے اس کے نیموں میں چھوڑ دی اور آج ہمارے ہر مندر صاحب کی سیوہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کر کوئی کر سکتا ہے سری پھتے گھر صاحب تو صاحب جادے کے شوریہ اور سہادت کا ساکشی رہا ہے یہ موڈی سرکار ہے جس نے صاحب جادوں کے شوریہ کے لیے سمرپیت ویر بال دیوز گوشید کیا اور کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ویر بال دیوز گوشید کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے مجھے دوک ہے کہ پنجاب پہ بھی ایسے لوگ ہیں جن کو اس کی کوئی سمجھ نہیں ہے پنجاب کے اندر اس مہان تیان تپسچہ کے لیے میں پنجاب میں رہا ہوں کئی دنوں تک ہماری ماتا ہے بہنیں ہمارا پریوار بڑت رکھتا ہے جمین پہ سوتا ہے کتنا مہدوپون سردھاں کا بھی شئے ہے لیکن ہندوستان میں کیریل میں جائیے ان کو کچھ پتا نہیں تمیل نارو میں جائیے کچھ پتا نہیں آسام میں جائیے کچھ پتا نہیں اتنا بڑا تھیاگ اور بلی جان اور میرے دیش کے لوگوں کو پتا نہیں ہے یہ مجھے بہت کھٹکتا تھا میں چاہتا ہوں ہندوستان کے ہر بچے کے دل نباغ میں صاحب جادوں کا بلی دان ہمیشہ ہمیشہ رہنا چاہیے کسی بھی بالک من کے لیے اس سے بڑی کوئی پینا نہیں ہو سکتی اور اس لیے ہم نے ویل بان دیویس کے رکھ میں پورے ہندوستان میں ہر سکول کالیج گاؤں کائر کمکرری کی پرمپرہ کھڑی کی ہے اگر پنجاب کے لوگ بھی اس کام کو نہ سمجھ پائیں تو اس سے بڑا چنتہ کا بشہ کیا ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا افغانستان میں ہمارے سکھ پریوار سنکٹ میں تھے ہم سبھی کو سورکشت واپس لائے ہم گرو گرنت صاحب کے سوروکوف کو بھی عدب کے ساتھ میرا منتری جا کے سر پیشن مار کے ساتھ لے کر کے آیا ساتھ یوں یہ پردان منتری کی بات چھوڑ دیجئے میرا تو آپ سے کھونکا راتا ہے جو پہلے پنچ پیارے تھے اس میں میرا ایک دھواری کاکا پنچ پیاروں میں تھا جی میرا آپ سے کھونکا رشتہ ہے اتنا ہی نہیں آج اگر جامنگر میں جائیں گے تو وہاں جو سب سے بڑا اسپتال ہے وہ گروہ گوون سینچے کے نام پر ہے جی جامنگر جیلے میں دھواری کا پڑھتا ہے شیفہہہہہہہہہہہہہ موسیقی